محمد رفی کی روحانی آواز محمد رفی کی روحانی آواز محمد رفی کی روحانی آواز محمد رفی، آشا بھوسلے اور اوپی نیر کی تکڑی نے سننے والوں کو سرو کے انمول توفے دیئے ہیں سنگیت کار کے طور پر اوپی نیر کی پرتبہ کا کوئی جواب ہی نہیں ہے لیکن جہاں تک رفی صاحب اور آشا بھوسلے کی گائیکی کا سوال ہے ان دونوں کی گائیکی نیر بیواد ہے لیکن ایک موقع ایسا آیا جب محمد رفی کے ساتھ ایک گانی کی ریکارڈنگ کے دوران آشا بھوسلے ستور سے بھٹک گئی اور گانی کے دوران اس طرح سے اٹک گئی کہ سنگیت کار اوپی نیر کی ڈانٹ کھانی پڑی اس ویڈیو میں میں آپ کی دوست اور ہوستتی اس بارے میں وستار سے بتانے جا رہی ہوں کہ وہ کون سا گیت تھا اور آشا بھوسلے کو اس گیت میں کیا پریشانی ہو رہی تھی آپ بس کیجئے تھوڑا انتظار اور بنے رہیے ہمارے ساتھ دوستوں آشا بھوسلے اور محمد رفی کی جوڑی نے گائیک گائیکاؤں کی انجھ جوڑیوں کے مقابلے سب سے ادھک 900 یوگل گیت گائے اور ان دونوں کے گائے گانے خوب لوگ پری ہوئے دونوں کے گائے کسی گانے کو سنیں ہر گانے میں دونوں کی گائیکی کا کمال دکھتا ہے لیکن پچھلے کچھ سمیے کے دوران آشا بھوسلے نے کئی موقعوں پر کئی بار کہا ہے کہ وہ کئی گانوں میں رفی صاحب سے آگے نکل گئی آشا بھوسلے کی اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو سنگیت کے جانکار ہی بتا سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آشا بھوسلے کے بربولے پن کی اندیکھی کر دیا جائے تب بھی ماننا پڑے گا کہ وہ ویسی گائیکہ رہی ہیں جن کے پاس ہر گانے کو گانے کی قابلیت تھی اور وہ فلم سنگیت کی دنیا کی سب سے ادھک بہو آیامی گائیکہ رہی ہیں حالان کی آشا بھوسلے کے جب اوپی نیر کے ساتھ انترنگتا اوتپن نہیں ہوئی تھی تب نیرماتا نردیشک یا باقی کے سنگیتکار آشا بھوسلے کو تب ہی یاد کرتے تھے جب فلم کا بجٹ کم ہوتا تھا یا لطا منگیشکر یا اننگائے کا اپلب نہیں ہوتی تھی لیکن اوپی نیر نے آشا بھوسلے کی پرتبہ کو نکھارا اور آشا بھوسلے کو ایک الگ چھوی پہچان اور مقام دیا اور ان کے اندر اپنی آواز کے پرتی ایسا آدمی اشواس پیدا کیا کہ آشا بھوسلے کے اندر ہر قسم کے گانے کو گانے کا جذبہ پیدا ہو گیا سنگیت کی دنیا کے جادوگر مانے جانے والے اوپی نیر کی سب سے پسندیدہ گائیکہ آشا بھوسلے ہی رہی تھی اسی دور میں اوپی نیر کو مدھوبالا اور بھارک بھوشنگ سٹار اور فلم فاغن میں سنگیت دینے کا کام ملا یہ وہ دور تھا جب اوپی نیر کے دل و دماغ پر آشا بھوسلے کا رات چلتا تھا اور وہی نیر صاحب کی توجہ کا مکھے کے اندر تھی اور ایسے میں اس فلم کے سارے کے سارے گانوں میں انہوں نے آشا بھوسلے کی آواز کا استعمال کیا پیاں پیاں نہ لاغے موڑا دیا آجا چوڑے چوڑے یہ بنیاں گوڑے گوڑے ہم چھنگھنگ رو بھولے میری چال نشیلے دولے شوک شوک آنکھیں مجھے گوڑا رہی ہے جب دل سے دل ملیں گے سن جا پکار سن جا پکار سن جا پکار بنا دے بنا دے بنا دے پرپو جی تو بگڑی غریب کی بنا دے پرپو جی اس فلم کے گیارہ گانوں میں سے چھے گانے آشا بھوسلے کے گائے ہوئے ایکل گیت ہیں جبکہ پانچ گانے آشا بھوسلے میں رفی صاحب کے ساتھ گائے ہیں تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا شکوا چھوڑتے کلائیں کلائیں سیا جا واں 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 کسے چھوڑ دوں کلائیں ویسے تو اس فلم کے سارے کے سارے گانے خوب لوگ پرے ہوئے لیکن محمد رفی اور آشا بھوسلے کا گایا ایک پردیسی میرا دل لے گیا گیت جب محمد رفی اور آشا بھوسلے کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تب ہی نرماتا کو اس بات کا پکا وشواس ہو گیا کہ اس گیت کے بل پر ان کی فلم کامیابی حاصل کرے گی اور ویسا ہی ہوا جب یہ فلم ریلیز ہوئی تب سمیقشکو نے پنہ جن پر آدھارت اس فلم کی کہانی ایون اس کے نردیشن کی خوب آلوچنا کی لیکن جب یہ فلم سینما گھروں میں ریلیز ہوئی تو دل کو لوٹنے والے اس کے گانوں کی بدولت اس فلم نے باکس آفیس پر کمائی کے ریکارڈ بنائے یہ اس سال کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی فرن ثابت ہوئی مدھوبالہ کی جیونی لکھنے والی ختیج راکبر نے لکھا تھا کہ اس کا سنگیت بہترین اور کرن پری ہے اور اس کی سفلتا کا مکھی کارن اس کا سنگیت ہی ہے ویسے تو اس فلم کے سارے کے سارے گیت ہی لوگ پری ہوئے لیکن ایک پردیسی میرا دل لے گیا والا گیت اس فلم کا سب سے لوگ پریے گیت بن گیا لیکن آج جس گانی کی بات میں کرنے جا رہی ہوں وہ گانا یہ ہے جس دور میں فاغن کے گانے ریکارڈ ہوئے تھے تب آشا بھوسلے کی گائن پرتبہ میں ویسا نکھار نہیں آیا تھا اور تب کئی سنگیت کار یہ مانتے تھے کہ آشا بھوسلے میں ویسی کابلیت نہیں ہے کہ وہ سبھی طرح کے گانے کو گالیں اور اس کارن زیادہ تر سنگیت کار آشا بھوسلے کو تبھی کوئی گانا ریکارڈ کرنے کے لئے بلاتے تھے جب اس گانے کو لطامنگیش کر یا انگائی کا گانے سے انکار کر دیتی تھی آشا بھوسلے کو اسی گانے کے لئے بلائے جاتا تھا جس کو وہ آسانی سے گا سکتی تھی لیکن آشا بھوسلے کے ساتھ اپنے انترنگ سمبندوں کے کارن اوپی نیر ہر گانے کے لئے آشا بھوسلے کو ہی پراتھ مکتہ دیتے تھے اور ویسے میں رفی صاحب کے ساتھ آشا بھوسلے سے یہ گانا ریکارڈ کر آیا گیا اس گانے کو پکچرائز کیا گیا بھارت بھوشن اور مدھبالا پر لیکن جب یہ گانا ریکارڈ ہونے لگا تب آشا بھوسلے بری طرف فز گئی تھی وہ سور سے بار بار الگ ہٹ رہی تھی کہا جاتا ہے کہ اس گانے کو گانے میں آشا بھوسلے کو کافی دکت ہوئی اور وہ ٹیک پر ٹیک لیے جا رہی تھی جبکہ دوسری طرف محمد رفی بڑی ہی آسانی سے اپنا حصہ گا رہے تھے وہ زمانے میں ریکارڈنگ کی آج جیسی تقنیق نہیں تھی کہ الگ الگ گائک اور گائکہ سے گوالیا جاتا اور بعد میں دونوں کو مکس کر دیا جاتا کسی گائک یا گائکہ سے اتھوا ساج بجانے والے سے تھوڑی سی بھی گلتی ہونے پر پورے گانے کو دوبارہ ریکارڈ کرنا پڑتا وہ بھی شروع سے انت تک ایسے میں آشا بھوسلے کے کارن گانے کو بار بار ریکارڈ کرنا پڑ گیا تب سنگیت کا روپی نیر بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے آشا بھوسلے کو ڈانت بھی دیا کہا جاتا ہے کہ آشا بھوسلے نے اس گانے میں کل بارہ ٹیک لیے اور جب گانا اوکے ہوا تو راہت کی ایک لمبی سانسلی اس دوران محمد رفی بڑے ہی دھائرے کے ساتھ آشا بھوسلے کے فائنل ٹیک کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے بہت ہی دھائرے کے ساتھ آشا بھوسلے کا سنیوگ کیا اور بینا کسی شکایت کے گانے کو بار بار ریکارڈ کیا جانکار بتاتے ہیں کہ بعد کے دنوں میں سنگیت کار اوپی نیر نے آشا بھوسلے کی گائی کی اور آواز میں سدھار لانے کے لیے کافی محنت کیا اور ایک دن آشا بھوسلے نے گائی کی کی دنیا میں بہت ہی اوچھا مقام حاصل کیا حالانکہ اوپی نیر سے الگ ہونے تثہ آرڈی برمن سے شادی کرنے کے بعد آشا بھوسلے نے کبھی اوپی نیر کے یوگدان کا ذکر نہیں کیا تو دوستوں فاغن کے گیتوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ آشا بھوسلے اور محمد رفی کی گائین فرتبہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ بوکس میں اوشش لکھیں اگلے ویڈیو میں میں پھر فلموں گیتوں اور فلمی ہستیوں کے بارے میں جانے انجانی جانکاریاں لے کر حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے نمسکار